بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم پیکٹو می چینل آج جو ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جار ہی ہوں وہ ہے بنگرے کا سالن یہ میں نے بنگرے اچھی طرح سے بوائل کر لیا تھے اور میں نے انہیں چھوٹے چھوٹا کٹ کے اچھی طرح سے انہیں دھوکے پھر میں نے انہیں بوائل کیا اور انہیں اور پٹیٹو اللہ راتے ہیں چاہیے میں نے چار ادھائی مرچے لیے ہیں چھاہیے میں نے ادھراخ لحسن کا فیشنای ہے ان کے بعد میں نے ایک میڈیم سائز کا ٹماتر اور ایک نیلال مرچت نمک لیا اور ایک وٹی بسپون نمک لیا ہے میٹم فلیم پر اپنا چولا جائرہ آن کیا تھا ہمارا جائرہ گرم ہو چکا ہے اس کے اندر آپ ایڈ کریں گے اور انہیں ڈارک براؤن کر لیں گے دیکھیں گائز ہمارے جائرہ پیاس براؤن ہو چکے ہیں جیسے ہمیں چاہیے ہیں اب اس کے اندر ہم ٹوماٹر کریں گے اب ہم اس کے اندر یہ ٹوماٹر جو بچے ہوئی ہے بھی ڈال دیں گے اڈرک لہسان کے پیسٹ میں ڈال دیں گے ڈال دیں گے ڈال دیں گے یہاں تک اس کی جو اس مل وہ بھی ستم ہو جائے اور یہ ہمارا ادھرک لیسن پیر کا پیس جوانا اچھی طرح سے پرائے ہو جائے اور ہمارے ٹماٹر وغیرہ یہ بھی نرم ہو جائے ہمارا اچھی طرح سے پرائے ہو چکا ہے مسالہ اور اب ہم اس کے اندر ہی اپنے یہ سپائسز ڈال دیں گے سکری بھانوں میں سے ایک منٹ تک پرائے کریں گے ہم اس کے اندر اپنے یہ پٹیٹو یہ ایڈ کر دیں گے یہ تقریبا ہم پانچ منٹ تک پرائے کریں گے تاکہ مسالہ بھی ان کے اندر اچھے طریقے تجازب ہو جائے اور یہ ہمارے اچھی طرح سے پرائے ہو جائے دیکھیں ویورز میں نے اسے اچھی طرح سے بھونکے پرائے کر لیا تھا اور اب میں اس کے اندر یہ اپنے مرچیں ایڈ کر رہی ہوں میں نے پانی اس کے اندر اس لئے ذرا ایڈ کیا ہے تاکہ یہ اس کے اندر نرم ہو جائیں آلو ہمارے پک جائیں اور بہت ہی اچھا بہت مزے کا یہ سالن بنتا ہے سبزیاں بیسے بھی ہماری صحت کے لئے بہت ہی منافع بخش ہوتے ہیں اس میں ویٹویونز، کیلچیوم اور کارپوائیڈریٹس ہمارے صحت کے لئے بہت ہی ضروری ہوتے ہیں اور جسم میں ان چیزوں کی کمی پوری ہو جاتے ہیں سبزیاں کھانے سے ہمارے جسم میں خون کی کمی پوری ہوتے ہیں اور بہت ہی غزائے سے بھرپور ہوتے ہیں اب ہم اپنے مونگرے یہ ایڈ کریں گے کھٹے ہوئے آلو اور غنگرے کا نکل اس کے اندر بہت ہی اچھا لگتا ہے آلو کا یہ مکس بہت ہی اچھا اس کا سالن بنتا ہے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اب ہم اسے اچھی طرح سے پکائیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک یہ آلو اس کے اندر نرم ہو جائیں گے میں نے جتنا پانی اس کے اندر ایڈ کیا ہے اس کے اندر ہی ہمارے آلو جو ہیں یہ بلکل نرم ہو جائیں گے اب اس کا وارٹر ہمارے ڈرین کرنا ہوتا ہے دیکھیں ویورز اب اس کا سالن کا پانی ڈرین ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم بلکل اس سارے پانی کو اچھے طریقے سے اس کا وارٹر ڈرین کریں گے اور اس کے بعد ہم اسے اچھے طریقے سے فرائے کریں گے اور اس پانی میں ہمارے آلو تو بلکل نرم ہو چکے ہیں اب اس کا پانی تھوڑا تھوڑا پاکی رہ رہا ہے اور اسے میں کور کر کے ٹھہرا رہی ہوں تاکہ بلکل اچھے طریقے سے مرکاٹر ڈرین ہو جائے دیکھیں ویورز ہمارا وارڈر بلکل ڈرین ہو چکے ہیں اور اب میں اس کے اندر یہ آرام سے ہلکے ہاتھ سے چمچ ہلاتی رہوں گے تاکہ یہ بہت اچھے طریقے سے فرائے ہو جائے ہمیشہ سالن کو اینڈ میں جو سبزی کا ہو یا اس طرح سے جس سالن کا شوروہ ہم نے نہ رکھنا ہو اور اسی طرح سے ہم نے بھوننا ہو تو اسے بہت اچھے طریقے سے بھوننا ہو جائے اکثر جو ہے نا سالن کے ٹیسٹ کا دار و مدار اس کے بھونائی پر ہوتا ہے یا اس کے مسالے پر ہوتا ہے تو یہ اگر دونوں چیزیں بہت اچھے طریقے سے ہو جائیں تو پھر ہمارا سالن بہت ہی مزے کا آتا ہے بہت ہی اچھا اس کا ٹیسٹ بنتا ہے ویسے بھی منگرے اور آلو کے سالن یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اب بلکل اچھے طریقے سے اس کا وارٹر گین ہو چکا ہے اور اب میں اسے ڈیش آف کرنے لگی ہوں اور سوڑا کرنے لگی ہوں دیکھیں ویورز ہمارا بہت اچھا مزے کا آلو اور گنگرے کا سالن ریڈی ہے دیکھیں کتنا مزے کا اور ٹیسٹ اس کا بہت اچھا ہے اور اس کی بہت اچھی اور بہت مزے کی خوشبویں آ رہی ہیں آپ اسے لازمی ٹرائے کیجئے گا اور یہ زیادہ دیر پر ایسی پی بھی نہیں ہے بہت ہی کم مسالوں میں آسانی سے بن جاتی ہے اور ویسے یہ غزائت سے بھی بھرپور ہوتی ہے آپ اسے لازمی ٹرائے کیجئے گا مجھے لازمی کمیٹس باکس میں بتائیے گا کہ یہ کیسی بنی ہے قائز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو کارلی میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ میری چینل پر نیو ہوئے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی